ان کنٹسٹنس کو وینر بنا کر بری طرح ٹرول ہو چکے ہیں بگ باؤس کے میکرز فانس نے سکھایا سبق ویل کیا ہے پوری خبر چلیے جو آنتے ہیں بگ باؤس کے اتحاس میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے جو میکرز نے فانس کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی مرضی چلائی ہے بگ باؤس کے میکرز کئی بار اپنی مرضی کے حساب سے وینر کا اعلان کر چکے ہیں جس کے بعد میکرز کو فانس کے گصے کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا تیجسوی پرکاش بگ باؤس سیزن 15 کی وینر بن چکی ہے حالانکہ فانس کرن کندرہ یا پرتیخ سہچپال میں سے کسی ایک کو وینر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے جو بگ باؤس سیزن 15 کے میکرز لگاتا اور سوشن میڈیا پر ٹرول ہو رہے ہیں فانس دعویٰ کر رہے ہیں کہ ناغن سکس میں انٹری ہونے کی وجہ سے تیجسوی پرکاش کو بگ باؤس کا وینر بنایا گیا بگ باؤس سیزن 14 کی ٹروفی روبینا دلائک اپنے گھر لے گئی تھی فانس روبینا دلائک کو بھی بگ باؤس کا وینر نہیں بنانا چاہتے تھے روبینا دلائک کی جیتنے کے بعد بھی فانس نے میکرز کو خوب ٹرول کیا تھا لوگ راہل ویدی کو بگ باؤس کی ٹروفی کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے بگ باؤس سیزن 13 کے فنالے میں صدھار شکلہ آسم ریاز نے ایک دوسرے کو کریٹک کر دی تھی آسم ریاز کے فانس نے ان کو وینر بنانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی تھی حالانکہ آسم ریاز بگ باؤس کا خطاب حاصل نہیں کر پائے ایسے میں آسم ریاز کے فانس نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ریا تھا فانس نے بگ باؤس کے میکرز کو بائس بتا کر خوب ٹرول کیا تھا دیپکا ککر کو بھی بگ باؤس کے وینر کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے سب کو لگ رہا تھا کہ دیپکا ککر کے جگہ سوشل سنت بگ باؤس کے وینر بنیں گے حالانکہ میکرز نے دیپکا ککر کو ہی شو کا وینر بنایا پرنس نرولا بگ باؤس نائن کے وینر رہ چکے ہیں پرنس نرولا نے فنالے میں رشب سننا کو ہرائے تھا جس کے بعد فانس نے آروپ لگائے تھے کہ میکرز نے منمانی کرتے ہوئے پرنس نرولا کو وینر بنایا ہے ویل کیا کہنا چوائیں گے اب آپ پورے اپ ڈیٹ کو لے کر آپ کتنے ایک سائٹڈ ہیں ضرور بتائیے نیچے دیے گا ہے کومن سیکشن میں